اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے اور اس کو کس چیز کا مقصد اس کا کیا ہوتا ہے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد کس طرح کا ہوتا ہے ہمارے ہاں تعلیم یافتہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو تھوڑا پاڑ لکھ جائے انگلیش سمجھتا ہو اور کوئی اس کے پاس ڈگری ہو اس کو ہم تعلیم یافتہ تصور کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے تعلیم کا مقصد یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاڑ لکھ کر کوئی نوکری حاصل کی جائے جب ہمارا مقصد ہی غلط ہوگا اور ہم صحیح سے تعلیم کو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک تعلیم یافتہ قوم بننا چاہتے ہیں تعلیم کا مقصد جب ہمارا یہ ہے کہ ہم نوکری حاصل کریں تو پھر ہمارا معاشرہ یقیناً صرف نوکری پیدا کرے گا بلکہ اور کوئی لیڈر یا کوئی رہنما پیدا نہیں کرے گا اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک قوم کو گائیڈ کرتا ہے انسپائر کرتا ہے اور اسے ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے قادی آدم محمد علی جناہ نے انیس سو سنتالیس میں تعلیمی کانفرنس میں یہ کہہ دیا تھا کہ تعلیم کا بنیادی مقصد اخلاقیات کی تشکیل ہے تو ہمیں تو اپنے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں بابا قوم ہیں ان کے ویجن سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے انہیں کی نقشہ قدم پر چلنا چاہیے تو بنیادی طور پر تعلیم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اخلاقیات کی تشکیل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارا معاشرہ اخلاقیات سے گرہ ہوئے ہیں کسی کو چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل کو نہیں بلکہ آلہ ڈگریوں حاصل کرنے اور نوکری حاصل کرنے کو بنا لیا ہے ہمارے ملک میں میں تو یہ کہوں گا کہ تعلیم جو ہے وہ مارکیٹ میں بکتی ہے کیوں کیوں آپ جس طرح مثال لے لیں لمز یونیورسٹی ہے یا پنجاب یونیورسٹی ہے اس کی اگر آپ نے ڈگری لینی ہو تو آپ کو پچاس ہزار روپے دینے پڑتے ہیں جس ملک میں جو ایک ملک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے اور دوسری طرف اس ملک میں تعلیم پیسوں کے ذریعے بک رہی ہو اور لوگ اسے خرید کر تعلیم جافتہ بن رہے ہوں وہ قوم کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے ایک تعلیم جافتہ قوم بننا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے سسٹم کو درست کرنا پڑے گا ہمیں اپنا مقصد تعلیم کا مقصد بنیادی جو مقصد ہے اسے اخلاقیات کی تشکیل بنانا ہوگا اور ہمیں اپنے جو پرانے ہیروز ہیں ان کو سٹڈی کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو لیڈ کیا اور گائیڈ کیا آج کے نوجوان کا مشن یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں انجینئر بن جاؤں لیکن کسی کا یہ مشن نہیں ہے کہ میں بڑا ہو کر اس معاشرے کو درست کروں اور ایک اچھا انسان بنوں اس لئے تو اقبال نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ مکتب کا جوان زندہ ہے مردہ ہے فرنگی سے مانگ کے لائے ہے نفس دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کو کاپی کر کر ایک بڑی قوم بن گئی ہو ہر قوم اپنا ایک ویژن لے کر آتی ہے اور اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو بیدار کر کے ایک بڑی قوم بنتی ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزوں کا لائے ہوا نظام کاپی کر کے ایک بڑی قوم بن سکتے ہیں حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انگریز برسغیر پر قابض ہوا اس وقت برسغیر کا شرع خوندگی حیران کن طور پر 97% تھا جب وہ یہاں آیا اور اس نے اپنا تعلیمی نظام یہاں پر نافذ کیا تو جب وہ گیا تو 97 سے وہ لٹریسی ریٹ 11% پر آ گیا تو یہ ایک مثال ہے کہ جب کوئی اور ایک قوم کسی اور کا تعلیمی نظام کاپی کرتی ہے تو وہ قوم بننے کے بجائے ایک گری ہوئی قوم بن جاتی ہے ایک پسٹ قوم بن جاتی ہے اور سب سے بڑا طریقہ ہی یہی ہے کسی قوم کو تباہ کرنے کا کہ سب سے پہلے اس کا رسم الخط اس سے چھین لیا جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی اس سے چھین لی جائے ہمارے ہاں تو تعلیم یافتہ اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کو انگریزی آتی ہو تو ہمیں سب سے پہلے یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے ایک تعلیم یافتہ اور ایک سیولائز قوم بن سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں اخلاقیات کی تشکیل ہے اگر ہم صرف ایک اسی نکتے پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہماری تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل ہونا چاہیے تو ہم میں ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں شکریہ شکریہ